بول سناتا ہوں ڈیو 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 ڈ موسیقی 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 پھر یہ کہنا جاتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ ہفتہ لگے دس دن لگے چاہے ہمیں سال لگے ہم یہاں پہ ضرور ڈٹے رہیں گے اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ چاہے ہمیں کتنا بھی سامنے لگ جائے بھائی سچ بتاؤں تو پریشان نہیں پوچھ رہے ہوتا ہم پریشان کرنے میں تو کوئی کسر نہیں چھوٹ ڈی گورورمنٹ نے اب تک ٹھیک ہے کدھی لائٹ کاٹتا ہے کدھی پانی بند کرتا ہے کدھی سوچال لے جا کدھی کچھ اور کدھی کچھ ڈلی گورورمنٹ کے جو میں نے اسی سو دیا جی ہے انہوں نے کہا ہم نے تو پانی بھیجوایا تھا لیکن آن نہیں دیا ٹھیک ہے ایسی بیریکیڈنگ میں بستے سارا کچھ کر رکھا ہے ایون سرکار سرکار کے خلاف کھڑی ہے بھائی بھائی کا نام اب انہوں کے نام ہے اور سائر کے میت آج ہے ان سے ایک سائری سن لے اسی بات پر رات کا ٹائم ہے اور ایک ریکویسٹ کرنا سارے بھائی تک گیلا گیلا شیئر کر دی رہا ہے یہ دیش کا اندہ تاہینلس کا بینک کھاتا ہے مرنے کو مجبور ہے ابھی زندہ ضرور ہے کچھ دن اور خیرمان آلو اس کی محنت کا تم کھالو یہ اگر کھالی پیٹ سو جائے یہ سرکار کا قصور ہے بھاسندے نے آتے ضرور ہے جھوٹے آشوشندے کے جاتے ضرور ہے کہ انہوں نے بھاسندوں میں سچ بتائیں اسے اس کا حق نہ مل پائے کسانگری بیریکہ سے آگے نہ آئے تاکہ ہم وہ انڈسٹریل ایریا بنائے کسان کا بیٹا بھی کسان ہو تاکہ مور بلوان ہو اور ہماری مٹھی میں کسان کی جان ہو تب ہی تو ہمارے ہاتھ میں ہندوستان ہو کچھ ایسی من چھائے بھائی ہماری گورنمنٹ کی بھائی ایک بات پوچھنا چاہوں میں میرے دماغ میں گوش ہے ریئر لا گھنے گا جو گوش ہے بھی رہے اتنے دن سے کسان مارے دیشنا بہتر سال تا زیادہ اوہے لیے مطلب بہتر سال تو اوہے لیے کم تک ہمیں تو آج تک جو کسان بھی آج بھی مر لائے گرے ہیں گریب تا کسان لیکن ایک بات بتائیو دو سال لائے کے دیکھ لو اور بھائی جو پہ لہا ہو گیا پھر اپنا لاؤں رہا کہ بات میں پھر روز کر دیو اس کا آگلی سرکار آگے اس طریقے میں میں دوں ہوا بھائی اس چیز کا جواب میں دوں ہوا اس چیز کا جواب اور بہت ہی مطلب ایگزیمپل ایزنٹ تا آندہ در وی ٹو 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 ادھارن کے میں جانتا ہوں یہ اچھی طرح سے ایکسپلین کریں گا اور سمجھو اور کمنٹ بوکس میں بتائیو تھوڑا سوچنے والی بات ہے بھائی کی کچھ سال پہلے جیو گے ٹاور لگنے شروع ہو گئے تھے ٹھیک ہے پورے دیش میں جیو گے ٹاور لگے پھر ایک سال پھری دیا تو انہیں کے کرام مونوپولی کریٹ کر دی کھلی جیو جی ہو گیا اور سب نے پھری میں مل رہی تھی چیز تو اور سارے بند کر دیا پھر ایک دم نے ٹرائی آگی بیچ میں ٹرائی نہ کر کے کچھ نیم لا دیے اکیتنے کا تو ریچارج کروان نہیں پڑھا گا سب کے لیے ہو گیا جیو کی سرویس بڑھیا تھی تو زیادہ تر لوگوں پہ سب پہ جیو ہو گیا تو اور سمجھو گے لوگوں کے کیونکہ اتنا مینے میں کروانا نیوار یہ تھا تو دو سمجھو میں لوگ باگ نہیں کروا سکتے تھے اور کچھ دن بعد اپنے سمجھو بند ہو جائے تو لوگوں کے سمجھو اپنے آپ ہی بند ہوگے کچھ کے اور آپ اپنے دیکھو گا اپنوں کا ہون ہے کہ بھائی یہ تو کسی کو مطلب سپورٹ نہیں کرتے یوں نہیں کرتے وہ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے بھائی تم نے دیکھو گا یہاں دھرنے میں صرف جیو چل رہے اور سب کے ورڈ آف ہو نیرے ٹیل کچھ بھی ہو سارے بند ہے کیونکہ میرے پہ جیو ہے میں نے پورٹ نہیں کروا ہے میں ان کی خلافت کر رہا ہوں نہیں کہ سمجھتے ہے ٹھیک ہے یہ تو وہ کام ہوگا بھائی دوبیا کتا ہے وہ گھر گیا جائے ساروٹھی گیر دی پہل اور پھر لٹھ مارا لے گی بلکل بلکل تم یوں دیکھو کہ پھر اٹھ سائل آگا بھائی پھر تو اتنے کاری چارج کروانا پڑ جائے وہ آدھت پڑ جائے اب تم یوں کہہ رہے ہوگی ساج ماہ کے دیکھ لو میں بلکل ماننو اتھاری بات اگر ہمیں ساج ماہ کے دیکھیں گے نا ہمیں شروع میں اتنا بینیفیٹ لگا گا اتنا بڑیا لگا بھائی مجھا آگیا کتا ہی کونٹریکٹ فارمنگ میں تو یہ تو اتنا جاتے رہے ہیں نو دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں اور یہ سٹوک کر لیں شروع میں مارے پتہ بہت 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 بڑیا انچے دام مو میں خرید دیں گے لیکن آنے والے ٹائم میں جکر تم نے دیکھو گیس پہ سبسیڈی ملے تھی کسے ملے گیس پہ سبسیڈی ملے گیسی کو سبسیڈی بھائی کسی کو نہیں ملتی سبسیڈی ایسی بہت ساری چیزیں اگر آپ دیکھو تو موڈی جگہ وڑا کام ہے اگر میں دیش نہیں بکنے دوں گا جکر میں اپنے ٹیکٹر کا سٹیرنگ بھی بیش دوں گدی بھی بیش دوں انجن بھی بیش دوں اور میری نظر ہے میں اپنے ٹیکٹر کے ٹیر بیچن پہ لگ رہا ہوں اس کا بات وہ ہے کہ میں نے اس کا بھی ٹھیک کا دے رکھا ہے کسی کو میں اس کے ٹیر بھی بیش دوں اپنی جانتا بھی بیش دوں گا ساری چیزیں بیش دیں ساری چیزیں بیش دیں بیش دیں پہ نگا ہے آدمی کی پورا دیش بیش دیں گیر دی آر نو کی رہا میں دیش نہیں بکنے دوں گا میں دیش نہیں جھکنے دوں گا ٹیک ہے چار پیلر کہو ہیں ہم ٹیک ہے ماری ڈیموکریسی کے دیارہ فور پیلر سو فر ڈیموکریسی اور وہ ہیں بھائی ہمارے لیجسٹلیٹی ہوگی ایکزیکیوٹی ہوگی جوڈیشری ہوگی اور جنرالیزم ٹھیک ہے ساریو کی ٹانگ توڑ کے گیر رکھی ایڈوکیٹ وی درنے پہ بیٹھے ہیں جوڈیشری آپ مان لون ہیں ٹھیک ہے ایڈوکیٹ وی درنے پہ جا کے بیٹھے ہیں بھائی مارا جنرالیزم جو ہے ماری میڈیا وی درنے پہ بیٹھی ہے تو پیلرز کی تو اپنے آپ ہی پیلر توڑ دیئے دیش کا ہاتھ ہے جھک تو اپنے آپ ہی رہا ہے دیش یارا اپنے آپ دیکھ سکو اپنے آنکھوں کی سامیتھاری آنکھوں کی سامیتھاری ساری چیز اس کا سمادان کی ہوگا پھر کیچا ہو تھا مککر بھائی ککر کسان جیس ہے گا اس دنیا میں پہلے تو میں اپنا پرچے دے دوں میرا نام سورب تیاغی ہے اور میں اترپردیس کے آگرہ شہر سے آیا ہوگا ہوں لمبے سمیے سے کسان آندولن سے جڑا ہوگا ہوں مجھے ہریان بھی آتی نہیں ہے تو میں اپنی بھاسا میں جواب دے دوں کیونکہ آج 5 فروری ہے کل 6 فروری کو جو ہے بند کا آہوان ہے تو یہ جو بند ہے یہ سارے دیشواسیوں کے دلوں میں چھپی ہوئی بیدنا کو کہ راستے کو سمیدنا میں پرورتت کرنے کا کام کرے گا اور جو ہے یہ جو آپ بول رہے تھے کہ اس کا سمادھان کیا ہے سمادھان تو ایک ہی ہے کہ سب سے پہلے تو ایم ایس پی کا کانون بنا دیجئے اور ان تینوں کانونوں کو باپس لے کر کسانوں کے ساتھ میں بیٹھ کر ان کے بھلے کے لیے کانون بنائیے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں ان تینوں کانونوں کو سلسلے بار ڈھنگ سے اگر پڑھا جائے ایک انپڑ جو مطلب گاؤں کا دسمی پاس بارمی پاس اگر کوئی چھاتر ہے وہ بھی بتا دے گا یہ تینوں کانون کس پکشمے ہیں اور کس کے پکشمہ اور کس کے بھی پکشمے ہیں تو آپ ایک بات بتائیے کہ جب فصلوں کا جو بھی فصل ہو رہی ہے اور اس کے بھڑسار مطلب بھنڈھار کرنا شروع کر دیں گے تو کالا بجاری بڑھ جائے گی مہنگا ہی بڑھ جائے گی چرم پہ آ جائے گی چرم پہ تو آج بھی ہے اور پھر میں ابھی پرسوں دو دن پہلے مدی پردیس کے آسوک نگر میں تھا پچان بے رہو پہلی یہ تھوڑی شیئی ایک بار کچھ لوگوں کے دماغ میں بھی یہ بات رہے گی بھائی پالو بھی تو بنداران ہویا کرتا سرکار کے سیلر ہویا کرے تو انہیں بھی دو رکھتا ہویا تھا پڑ میں انیس سو پچپن میں تھا اس کے بعد ہٹا دیا گیا تھا اور کچھ چیزوں پہ اور دھیان دینے کی جو رہا تھا اگر انہیں میری بات جو بڑے بڑے اپنے بھی اپاری ہیں جو بڑے بڑے بھی اپاری ہے جو ہمارے پتہ خرید دیں گے وہ ایم ایس پی پہ جیسا ہم نے دے رکھا ہے اٹھارہ سو روپے اگر ایم ایس پی straight کیا گوریمنٹ ہے کیسے چیز کی اگر انہیں خرید نہیں ہے تو سرکاری ادا ہوں میں تک کڑی نہیں خرید سکتے سرکار اپنے آپ بندار انگران ہو میں اتنا مال سڑھ اے وہاں انپتہ کیوں نہیں خرید سکتے جب انہیں خرید نہیں ہے انہیں اٹھارہ سو کم میں خرید نہ وہ انہیں ہمارے پتہ خرید دیں گے وہاں تہ بھی تو خرید سکے میرے دو ازاری منہ خرید نہیں ہے سرکاری اس پر تخرید لے جاگے اگر ان تینوں کانونوں کو اگر صحیح سے سمجھا جائے تو سیدھا سیدھا 65% of public مطلب یہاں کے اس دیش کے 65% ناغریکوں کا لیورائی جیشن ہو رہا ہے لیورائی جیشن مطلب ان کو سیدھا سیدھا ان کی مالکیت سے ہٹا کر ان کو لیور مطلب مزدور کی طرف دھکیلنے کا کام کیا جا رہا ہے اتنا بلکل کلیر کٹ دکھائی دے رہا ہے اور یوں کام کرنا بڑیا کریا جو جھنڈا فیرانی کا میں نے خود بھی بیروت کیا اور میں سمجھتا ہوں اندولن سے جڑے جڑے ایک ہر ایک ساتھی نے بیروت کیا ہوگا وہ کیا ساڑی انتر تھا وہ سب کے سامنے آیا اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا بیس ہوا بندری ہے تو اس کی گارنٹی تو کسانوں کی تھی نا بلکل کسانوں کی گارنٹی تھی سرکار جب روگنے پر ہمیں لگ رہی تھی ان کی کوئی جمعیدار انتی پرساشن کی جہاں یار کوئی آدمی گھوسی نہیں سکتا مائت نے آدمی گھوس گیر انہیں اتنا بڑا کام کر دیا سرکار کوئی میرے میری پٹے ہیں تو پولیس پرساشن نے بچاو نہیں کر رہا کسی مانوسیٰ کے سوست ہونے کا پرماڈ یہ ہے کہ اس کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اور اس کے ہردے میں دھڑکنوں کی آواز آ رہی ہے اسی طریقے سے سوست لوگتنٹر کا پرماڈ یہ ہے کہ وہاں پر آندولن ہوتے رہنے چاہیے آندولن اس بات کا پرماڈ ہے کہ یہاں پر ابھی لوگتنٹر برقرار ہے لیکن برتمان سرکار اس لوگتنٹر کو اس طرف لوگتنٹر खड़ schedule familiaろ AHz новых شدال लोگ तंत्रowanie Melanie तंत्रमों heh परवर्तित करने का सरकार कर रही है और उसके बाद में आप कह रहे हैं मतले से लागते सब्संटर लोग हो जाट्यक है दिबर ुसक्लिद कov screening class जली रहे सब्सक्रस ने चुले 241 से लेके अब तक 7266 کہ اب تک تنتر لوگ کے اوپر ہاں بھی ہوتا جا رہا ہے لوگ گائب ہے ایک بات بہت ہم نوکا رہا ہے دو چار چوہتا ہے بھائی جی بھی بیٹ سکے ہیں لال کے لئے کو بیٹ سکے ہیں وہاں اب تو یار ہو کچھ مالا جو ہماری دھروار ہے بیٹس کانا دی مالا دینا کسی کے ہاتھ میں پراوی پراویٹ کر دیا تھا میں پتہ نہیں اس چیز کے بارے میں مالا اسے دے دیا پانچ سال کے لئے کسی کو بھائی جو بڑے بڑے آدمی باہر جا رہے ہیں جو بھائی جو نہیں کر سکتے بھائی دے 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 اپنی جمین ٹھیک کے بھائی اس میں دکت تو کچھ نہیں ہے پر تو یہ سوچ کے دے گے ایک بار ٹھیک ہے یہاں کہ یہ تو کچھ اور ہی کرنے کی سوچ رہے ہیں کیا میں ہی بیٹس جی ایک ایک example دیا تھا چھوٹا تھا میں کے دیا تھا کہ بھائی جی بھینہ خرید نہیں ہے بڑے 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 پار یوگو یہ سرکاری منڈ میں مددہ کیوں نہیں خرید سکتے میں آپ کو ایک اس بات کو تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا آپ ایک بات بتائیے کہ کونٹریکٹ بچولیاں ڈا تو کام ختم کرنا لگ رہے ہیں بچولیاں کلیہ تینوں کانونوں میں سے مجھے وہ کانون بتا دیجئے جہاں سے بچولیاں ختم ہو جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری منڈیاں رہیں گی سرکاری منڈیاں رہیں گے سرکاری منڈیاں بچولیاں تو رہیں گے لیکن کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ منڈیاں دوار الگ لگائی جائیں گی تو مطلب بچولیاں ختم کرنے والا کانون کونسا ہے اس کانون کو بتا دیجئے کہ وہ کلوج کونسا ہے کہ یہاں سے اس آدھار پر بچولیاں ختم ہو جائیں گے وہ کوئی آدھار تو ہوگا اگر بچولیاں ختم کرنے کا کام کر سکتا ہے تو صرف ایک کام کر سکتا ہے وہ ایم ایس پی کا کانون اگر ایم ایس پی سے نیچے کوئی بھی کھلی باجار میں یا سرکاری باجار میں کوئی بھی ایم ایس پی سے نیچے کھریدتا ہے تو اس پر کانونی کارروائی کی جائے تب جا کے بچولیاں ختم ہوگے اور یہاں ہے اس کا سما دھان ہے بچولیاں ختم کرنے کا بھی اور اس اندولن کا بھی سما دھان یہاں ہی ہے کسانوں کو سب سے پہلے ایم ایس پی کا قانون بنایا جائے اور اس کے بعد میں یہ تینوں قانون ختم کیے جائے اور اس کے بعد میں کسانوں کے ساتھ میں saw جو کسان اندولن میں جتنے سنگٹن بیٹے ہوئے ہیں ان کے پردنیدیوں کے ساتھ میں بیٹھ کر سرکار اور کسان ملک سرکار اور دیشواسی بیٹھ کر پولیسی ڈیسائیڈ کر لیں گے نا بھائی بلکل بات تو بتی رہی ہو لی تھی اس میں وارت تبھی بہت دیلی ہو لیکن نشکر سن لگتا ہے ایک بات بتی ہو ہوں گے تمہیں ڈاسل ہے ریننگ سرکار ڈاسل ہے یہ کہتے ہیں تو ایک قدم پچھٹنا چاہیے سرکار دو قدم پچھٹ گئے کسی قدم کی شانت میں آپ کے چینل کے مادیم سے چینل کے مادیم سے ایک بات سبھی درسکوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف سرکار ہٹ جائے اور ایک طرف سرکار اپنی جد پر اڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف جو ہے کسان اپنی جد پر اڑی ہوئے ہیں اگر جد کی بات ہے تو میں آپ کے سبھی درسکوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جد کس کی پوری ہونی چاہیے جنتا کی جدہ سب سے اوپر ہے یا سرکار کی جد اوپر رہنی چاہیے سرکار کی جد ایک منٹ سنو اس دیس میں میرے خیال میں ستر کروڑ سے بھی زیادہ کسان ہے لیکن میں کاؤنٹ کروں اس اندولن میں ایک کروڑ کسان مشکل پاؤں گی اگر میں ستر کروڑ ایک کروڑ کا اٹھ دو یعنی کتنے بچ گئے بھائی سب آتھ ہونی سکتے بات ہے سکتی نائے سکتی نائے سکتی نائے سکتی نائے سکتی نائے سکتی نائے یعنی کی انہتر بچ گئے میں تمہیں ریل یو کی بھوڑت دیگا ہے اگر ایک بات 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 یہ کانون رد کر دیا میں مانکہ چلتا ہوں کی بات یہ رد کر دیا اگر جو میں کلنے نوکان لے گے بھائی اس کانون کو لاغو کرو میں سرکار آخر کنے بادر دنوں سے وہاں پر اپنے بند کروڑ کمرامون بیٹھے ہوئے ایک واہر آتی اس کے منتری آتے لوگوں سے یہاں سڑکس بیچ میں یہاں بیٹھے سات میں سات میں بیٹھے بہتر دن بیٹھے خلے میں سات میں اور بات کریں جنتا کے چنانو یہ لوگ ہے جی ایک آپ کے قرمات جائے کونے سکتی بös سرکار پچھے کتھر دیکھر جانتا تو ادھر آگئی ایک بار چن لیے اس کے بعد میں تو ان کی تاناس آئی کھڑی ہو گئی امپی املا کیوں جن کے بیج جا کریں بھائی آپ کی سمجھیں وہاں پچھ ہے انپی املا میں ٹھو انپڑٹ بھی میں آپ کو کم سے کم ایک ہزار تصویریں پرچار کی بھاجپا سرکار کی ایسی دکھا دوں گا جن تصویروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دیش کے پردھان منتری کے روپ میں نارندر موڈی کو چننے کے لیے مطلب 2014 کے چنانب کی تصویریں دکھا دوں گا اور اس کے بعد 2019 کے چنانب کی تصویریں دکھا دوں گا مطلب وہ پرکریا تو پارلیام انٹی ڈیموکریسی تو پہلے ہی ختم کر دی گئی پارلیام جو سنسدی لوگ تندر ہے وہ تو اس سے پہلے کتم کر دیا ہے بھائی بھی مہر راست کا مدن راہی بھی انٹرنیشنل لیویل پر چلے گئے اتنے بڑے بڑے سنگریسی پر ٹویٹ کر رہے ہیں بلکل ہر کوئی اس کا نون کا فائدہ اس نے بڑا دیش نکھائے دیا تو امریکہ تو بھائی وہ تو اس کے ساتھ جاگا مہم ملے چلے ہے اس کا پرچار کر رہے وہ کیوں نہیں کہہ گا فائدہ ہے کیونکہ امریکہ بڑھنا چاہ رہا ہے وہ امریکہ میں یہ چیز فیل ہوگی پہلے ہی وہ وہ ادنی تھی بھی ہاں لے کے آ رہے ہیں انہیں کس چیز میں فائدہ دکھے ہیں کہاں تھے فائدہ دیکھ رہا ہمیں تو سی منجمہ آنی رہا بھائی کیونکہ یہ چیز دیکھ لیے تو کدھی ٹھاک ہے کئی دیش میں یہ چیز پہلے فیل ہو چکی ہے یہ بھی ہمارے دیش میں لاغو کرنے کی سوچ رہے ہیں انہیں ڈیوگو ارے ایک دو آدمی کے بھادے کے چکر میں پورے دیش کے آرناس کرنے میں بات پوچھنا چاہوں جیتنے بھی چھوٹے بات ہو لیا ہے یہ کانون رد ہو گئے اس سرکار سے آپ سہمتوبہ کی کام بڑھی اگرے ہیں بس ایک بات بات ہی میرے سرکار سرکار نام کی ایک ماتر سنستہ رہ گئی ہے اس دیش میں چاہے اس سے پہلے کی بھی سرکاروں سلسلوار ڈنگ سے 75 کے بعد میں جس طریقے سے سرکاروں کے روایے رہے ہیں اس طریقے سے کین سرکار ہو یا راج سرکار ہو وہ ایک سنستہ بن کر رہ گئی ہے ہے نا تو سرکار تو سنستہ کے روپ میں پرورتت ہو گئی ہے وہ چنکر آتے ہیں اور پھر پورا کا پورا ایک بار آپ دیکھیں گے پورا سینریو تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ جنتہ سے کتنے دور ہو جاتے ہیں ایک بھائی اس بھائی اس بھائی اس بھائی اس بھائی اس بھائی اس بھائی پوچھنا چاہوں میں اگر سہم ہو تو کام ہو تو بکھی ایک نورد ہے ارے کہاں کون سے کام بھائی ایک آدھا کام تو گنا ہو کہ یوں کر دیا اتنا بڑیا کام اور وہ کر دیا کون سا کام ہے جس تا مطلب روزگار بڑھ گئے ہو یا جی ڈی بی بڑھ گئی ہو یا کچھ ایسا ہوا دیش میں بہت زیادہ ڈیولیپمنٹ ہو گیا ہو کون سے ایسا کام ہے ایک ایک مجھے میں مجھے میں آپ کو کام کیارے میں بتاتا ہوں میں اتر پردیس کے کانپور سے ہوں اور چھ سال سے یہاں رہ رہا ہوں دو ہزار چودہ سے چھ سال سے اوپر ہو گئے ہیں کام کی تو ایسی ستھیتی ہے کہ دو ہزار میں چودہ میں آیا جب موڈی گورنمنٹ بنی چودہ میں جو پروپرٹی کے ریٹ تھے اگر آپ نویڈا کی بات کرو یا گریٹر نویڈا کی تو یہ کہا جاتا ہے کہ انڈسٹریل لہاب ہے اور ریل اسٹیٹ سیکٹر مانا جاتا ہے دو ہزار چودہ میں جو فلیٹ جتنے پیسے کا تھا جس نے انویسٹمنٹ کیا تھا نہ تو پروپرٹی کے ریٹ بڑے کیوں ڈیمونٹائیڈیشن نوٹ بندی ہوئی اس کے بعد پروپرٹی کے ریٹ جس نے تیس لاکھ میں دو ہزار چودہ میں فلیٹ لیا تھا آج 32 کا ہوا ہے لوگوں کے ڈیمونٹائیڈیشن سے بلکل کوئی فائدہ نہیں ہوا کسی بھی چیز سے دوسری بات اگر سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ کسانوں کے فائدے کا بھیل ہے تو جس کے فائدے کا بھیل ہے وہی وہی منہ کر رہے ہیں تو ختم کر دو ان کا فائدہ کیا دکھت ہے بلکل چلو بھائی ابھی بھائی ایک انہوں کا ابھیان چلا تھا سوچ بھارت ابھیان jako ڈیaxy اس نے ایک اچھا ایک positive image کچھ دن پہلے ایک وہ آیا تھا بھائی ہائی کوٹ کا ایک تھوڑا سا آدیش دیکھا تھا میں نے ایک پترکار نے مجھے دکھایا تھا کہ سکن ٹو سکن کونٹیکٹ جب تک نہیں ہوگا کسی ناوالک کے ساتھ اسے کسی بھی روپ میں لیا نہیں جانے گا چھےڑ خان نہیں اس میں لیا جانے گا تو کہاں جا رہی ہے اور سمویدہ نہیں ہو گیا بھائی چاہے سپریم کو ہائی کوٹ کچھ بھی اپنی چاہیے یہاں پر بیدھنا نہیں سمویدہ بہنی چاہیے یا ایک سندیز جانا چاہیے ابھی آپ نے کہا تھا ایک سوال ابھی آپ نے پوچھا تھا کیا سوال پوچھا تھا اس کا میں جواب دینا چاہوں گا ایک بار ریپیٹ کرتی چاہیے کونس اپسن ہے ابھی اگر اپسن کی بات آئے گی تو اس دیش میں ابھی جو سمجھان کا بیسک فنڈامینٹل ہے وہ ابھی ہے بیسک فنڈامینٹ ابھی بھی ہے لوگ اپنے پبلک کینڈیڈیٹ اتاریں گے اتنی لوگوں کے اندر سمجھ ہے بھارت کی جنتہ اتنی ابھی انپڈ نہیں ہو گئی ہے کیونکہ بلکل انہوں نے کیا کیا جو بھی ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بینہ پارٹی کے اس دیش میں جو ہے سنسد نہیں چلے گا بینہ پارٹی کے یہاں پر پردھان منتری نہیں بنے گے تو پارٹی کے بھروسے دیش نہیں چلے گا یہاں پر لوگ پبلک کینڈیڈیٹ کا فارمولا بھی جانتے ہیں پبلک کینڈیڈیٹ اندر جائیں گے ایسی کوئی دکت دالی بات نہیں ہے ایک بات سننے ماں بھائی ہم نہ پتہ بھی ہے لیکن جہاں تک میں سنوں ہوں کی اب اب کی اگلی بار جہاں پی ایم تو بھائی لڑنی سکتے موڈی صاحب کیونکہ ان کی عمر بھی زیادہ ہو سکتے لیکن یوں کی نا کہاں بھائی اگلی بار سی ہے وہ پی ایم آوگا بھارت کا پردان منتری کافی لوگوں کو سنی ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہا رہا اور نائس بات کی میں پوشٹی کرتا نام اس کے بات کے جمعبار ہے لیکن وہ بتانا نائس 24 یعنی کی نیشنل ہائی وی چو بیس پہ یہ پیچھے بیرکیٹ دکھائی دیا تھا پیچھلی ڈبوہ بیلڈنگ کھڑی ہے کافی سندر نا جا رہا بھائی نوکہ ناگ بھائی موڈین اوی کاش نکرے بھائی چمکن تا بہت لائے بھائی اوپر دیکھئے بھائی چمکن تا بہت لائے در 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 دکھئے گاجی آباد ہے یوں گاجی آباد گاجی پور ٹھیک ہے بھائی اور تھوڑی اگلی ویڈیو میں میں کل لاؤں گا کل لاؤں گا کل لاؤں گا بھائی کوک کر سوائے ٹینٹ میں تھمبو میں کس طرح بیتر سوائے جب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت جائے ہریانا اور کمنٹ بھوک سب نہ کرنا بھائی اپنی رائے دین کا ادھیکار جورو رہے کیا ویڈیو جو ہے باد میں بھی لوگ کمنٹ پڑھا ہے بھائی کس کے کمنٹ آئی ہے تب تک کے لیے بھائی جائے ہند جائے بھارت ماتا کی جائے ہو ماتا کی جائے بھائی